ٹماتر دو سو پچاس پیاز ایک سو تیس لسن چار سو پچاس اور ادرک پانچ سو پچاس روپے کلو ہے بابا ارے بھائی تمہارے پیچھے جو ریٹ لسٹ لڑی ہوئی ہے اس میں تو سبزیوں کی قیمت بہت کم ہے بابا جی ریٹ لسٹ تو صرف دکھاوے کے لیے لگا ہے نا آتے ہیں نا کمیشنر ڈپٹی کمیشنر سبزیوں کے ریٹ لسٹ چیک کرنے کے لیے اگر ریٹ لسٹ نہیں لگا ہوگا تو جرمانہ دینا ہوتا ہے نا اس لیے ورنہ اس ریٹ لسٹ کو پوچھتا کون ہے اسے تو ردی والے بھی نہیں لیتے تو کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کیا سبزیوں کے ریٹ لسٹ چیک کرنے کے لیے آتے ہیں کیا کہ یہ ریٹ لسٹ لگا ہے کہ نہیں ہاں تو اور کیا ارے بھائی ایسے کیسے مہنگائی کنٹرول ہوگی ارے بابا جی جنہیں مارچیٹ سے ہر چیز مفت ملتی ہو ان کے لیے کیسی مہنگائی انہیں تو گاڑیاں مفت پیٹرول مفت بنگلے مفت چار چار گارڈ نوکر چاکر بجلی گیس ہر چیز مفت ان کے لیے کونسی مہنگائی بابا جی ارے بھائیہ وہ تو پبلک سرونٹ ہے نا اگر وہ ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے تو آخر کون کرے گا ارے بابا جی انہیں پبلک سرونٹ تو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو ہم پبلک کو اپنا سرونٹ سمجھتے ہیں ارے ہم مزدوروں سے کسی نے کبھی پوچھا ہے کہ ہمارے گھروں کے چولے جلنے کو ترس گئے ہیں سبزیاں تو دور کی بات اس بلا کی مہنگائی میں روکھی روٹی تک کھانے کے لیے نہیں ہوتی اوپر سے بجلی کے تیس تیس ہزار کے بل گیس کے ہزاروں روپے کے بل کرائے کے گھروں میں رہنے والا مزدور طبقہ بچے پڑھا نہیں سکتا دوائی خرید نہیں سکتا باقی بنیادی سہولیات تو دور کی بات ہم سال میں ایک بار فقط ایک بار عید کے کپڑے تک نہیں خرید سکتے ارے جس مزدور کی دہاڑی ہی ہزار یا پندرہ سو ہو وہ اس مہنگائی میں مرنے سے بھی ڈرتا ہے کہ کفن کہاں سے آئے گا کبریں تک مہنگی ہو گئی ہیں ارے بابا جی آئی ایم ایف کا کرز بھی تو اتارنا ہے نا ارے آئی ایم ایف سے کرز کون سا ہم نے لیا ہے آپ نے بے شک نہیں لیا لیکن اتارنا تو آپ نے اور ہم عوام نے ہی ہے نا ارے اگر ہر روز بڑھتی ہوئی قیمتوں پر یہ لوگ کنٹرول نہیں کریں گے تو کیا آسمان سے کوئی مخلوق آئے گی تو وہ کیا کروڑوں کی گاڑیوں میں چار چار گاڑ لے کر مارکیٹ میں ہر ایک سٹ مارٹر اور پیاز کی قیمتیں پوچھتے پھریں گے ایسے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے انہوں نے سی ایس ایس کے امچہانات پاس نہیں کیے اور پتہ ہے نا کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کی پوسٹنگ کروانے کے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں انہیں بھی آخر اپنے خرچے نکالنے ہوتے ہیں نا اوپر تک منتلیاں پہچانی ہوتی ہیں ان کے بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ریٹائر ہوتے ہی کسی ترقی آفتہ ملک میں خاندان سمیت شفٹ بھی تو ہونا ہوتا ہے نا سب سے بڑی بات تین تین شادیاں کر رکھی ہوتی ہیں ان بیویوں کو بھی تو کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا ارے بابا جی انہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں لیکن تم یہ بات نہیں سمجھوگے اس لیے بحث مت کرو سبزی لینی ہے تو لو ورنہ چلتے بنو